بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین و ناظرین گزشت اکل گیارہ اپریل دو ہزار اکیس کو ایکسپریس نیوز پر ایک پروگرام شائع ہوا خبردار کے نام سے جس کی ہوسٹنگ کر رہے تھے اقبال آفتاب اور اس پروگرام کے اندر بہت ہی افسوس کی بات ہے بہت ہی شرم کی بات ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام کے لیے جو الفاظ استعمال کیے اس سے صحابہ کرام کا مزاق اڑایا گیا اور صحابہ کرام کے ساتھ تمسخر کیا گیا بلکہ صحابہ کرام کی توہین اور ان کی شان کے اندر تنقیص کی کوشش کی گئی اس گستاخی کے بعد افتاب اقبال کا جو وضاحتی بیان آیا ہے اس کے اندر انہوں نے خود وضاحت کی ہے کہ میں پچھلے کئی پروگراموں کے اندر بلکہ سو مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اس قوم کو اجتماعی طور پہ توبہ کرنی چاہیے اور اسی کے لیے انہوں نے جو پروگرام کیا اسی بات پہ جو انہوں نے پروگرام کیا اس پروگرام کے اندر انہوں نے یہ دکھایا کہ کچھ لوگ ہیں جو کچھ ان میں سے نابینہ بنے ہوئے ہیں اور وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں یا کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے اور ایک آدمی کا موبائل گر پڑتا ہے اور وہ سب جو انہیں کیا ہے اس موبائل کو اٹھانے کیلئے اور اس کو چورانے کیلئے کوشش کرتے ہیں اور اپنی لڑائی کو اور اپنے اختلاف اور جگڑے کو بھول جاتے ہیں جس پہ افتاب اقبال نے یہ بات کہی ہے کہ دیکھو یہ اپنی لڑائی کو بھول کر اپنے مفاد کو حاصل کرنے کیلئے اس موبائل کو چوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس پر مزید انہوں نے جملہ یہ کہا کہ یہی کچھ انہوں نے جنگ اہد کے اندر کیا تھا یعنی نعوذ باللہ صحابہ اکرام پر گوئے کہ یہ الزام لگایا ہے کہ وہ مال غنیمت کو جمع کرنے لگے تو بات کو سمجھ لیجئے کہ جنگ اہد کے اندر جو واقع پیش آیا تھا وہ واقع کیا تھا جنگ اہد کی لڑائی جب پیش ہونے والی تھی اللہ کی رسول نے صحابہ اکرام کو تیار گیا اور صحابہ اکرام کی صفحے آپ نے جمع کر لی اور صفحوں کو ترتیب دینے کے بعد آپ نے اہد پہاڑ کی طرف پشت کر کے آپ نے صحابہ کی صفحے ترتیب دی اور ایک دستہ جو پچاس آدمیوں پر مشتمل تھا اس کو اہد پہاڑ کے پیچھے ایک درے پر بٹا دیا اور اللہ کی رسول نے ان سے یہ فرمایا کہ جب تک میں دوسرا حکم تمہیں نہ دے دوں تو اس وقت تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا ہے بلکہ تم نے پیچھے سے ہماری حفاظت کرنی ہے چاہے ہمیں دشمن قتل کرے تب بھی تم نے اپنے درے کو نہیں چھوڑنا ہے چاہے ہم مال غنیمت کو جمع کرنے میں لگ جائے تب بھی تم نے اس درے کو چھوڑنا نہیں ہوا یہ کہ جنگ اہد کے اندر اللہ تعالی نے مسلمانوں کو کامیابی دی اور صحابہ کرام جو ہے وہ مال غنیمت کو جمع کرنے لگے تو وہ جو پچاس آدمی تھے جو اس درے پہ متعین تھے اللہ کی رسول نے ان کو مقرر کیے تھا ان میں سے کچھ لوگ مال غنیمت کو جمع کرنے کے لئے روانہ ہوئے تو ان کے جو امیر تھے عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی نے ان کو منع بھی کیا کہ دیکھیں اللہ کی رسول نے ہمیں منع کیا تھا اللہ کی رسول نے جب تک اللہ کی رسول جب تک ہمیں نہیں بلائیں گے ہمیں اپنی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے لیکن دوسرے جو صحابہ تھے انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو اللہ کی رسول کا مقصد اور منشا یہ تھا کہ ہمیں جب تک جب تک لڑائی ختم نہیں ہو جاتی جب تک ہمیں کامیابی مل نہیں جاتی اس وقت تک ہم نے یہاں سے ہٹنا نہیں اور اب تو ظاہر سی بات دشمن بھاگ گیا ہے ہمیں کامیابی مل گئی ہے مال غنیمت حاصل ہو گیا ہے لہٰذا اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس درے کو چھوڑ دیں اور ہم مال غنیمت کو جمع کریں چنانچہ جب وہ صحابہ وہاں سے اترے تو کچھ صحابہ اس درے پر رک گئے لیکن اتنے میں خالد بن ولید جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے پیچھے کی طرف سے حملہ کر دیا اور ان صحابہ اکرام کو بھی شہید کیا اور بہت سارے صحابہ اکرام زخمی ہو گئے تقریباً ستر کے لگ بگ صحابہ اکرام ایسے تھے جو شہید ہو گئے تو آفتاب اقبال نے اپنے اپنے اس پروگرام کے اندر صحابہ اکرام کے اس غزو اہد کی لڑائی کی طرف اشارہ کیا اور اس کا حوالہ دیا یاد رہے کہ آفتاب اقبال نے وضاحتی بیان دیا ہے اور معافی مانگی ہے لیکن بات کو سمجھ لیجئے کہ آفتاب اقبال نے جو پروگرام کیا ہے یہ پروگرام کوئی لاعلمی کے اندر ان سے نہیں ہوا بلکہ یہ سوچے سمجھے ایک منصوبے کے تحت انہوں نے یہ پروگرام کیا اور اس کے لئے انہوں نے یہ تے کیا ہوا تھا کہ وہ صحابہ اکرام کی اس مثال کو پیش کریں گے ورنہ تو ایسی باتوں کیلئے جب وہ صحابہ کو پیش کرتے ہیں تو اچھی چیزوں کیلئے وہ صحابہ کو کیوں پیش نہیں کرتے ہیں یہ صحابہ اکرام کی توہین کرنا مقصود تھی اسی لئے انہوں نے اس طرح کی بات کی ہے اگر ان کا یہ مقصد نہیں کوئی اور مقصد تھا تو پھر ان کو اس طرح کی مثال پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی صحابہ اکرام کی طرف جانے کی ان کو ضرورت کیا تھی ان مقدس ہستیوں کو چھڑنے کی ضرورت کیا تھی جن مقدس ہستیوں کو اللہ نے معیار ایمان قرار دیا ہے جن کے متعلق اللہ نے فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے وہ اللہ سے راضی ہو گیا ہے انہی کے متعلق تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو معاف کیا ہوا ہے انہی کے متعلق تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ہدایت یافتہ ہے انہی صحابہ کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ وہ کامیاب ہے انہی صحابہ کے متعلق اللہ نے فرمایا اللہ نے صحابہ کی دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے انہی کے متعلق اللہ نے فرمایا اللہ نے صحابہ کی دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا ہے اور صحابہ سے عیسیان اور کفر کو اللہ نے ان کے لئے ناپسند کر دیا ہے تو صحابہ کرام کی جو ہستیاں ہیں یہ مقدس ہستیاں ہیں ان کو چھیڑنا اور ان کے مشاجرات کو پیش کرنا اور اس کو ہوا دینا اس کا سوائے اس کے اور کوئی مقصد نہیں ہو سکتا کہ صحابہ کرام کی توہین مقصود ہے ایسے لوگوں کو لگام دینی چاہیے ان کی زبان کو لگام دینی چاہیے ان کو کنٹرول کرنا چاہیے اور جتنے بھی ایسے لوگ وہ ٹی وی چینلوں پر پروگرامات کرتے ہیں ان کو پہلے سے یہ بات بتا دینی چاہیے کہ اگر انہوں نے کسی بھی صحابی کی توہین کی صحابہ کرام کی توہین کی یا اہلِ بیتِ عزام کی توہین کی تو ان کو قرارِ واقعی سزا بھی دی جائے گی اور ان پر بھاری جرمانے بھی عائد کیا جائے گی